حضرت بی بی حلیمہ سادیہ حلیمہ بنت عبی زہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں بی بی صوبیہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضور علیہ السلام کو آپ نے آخر تک دودھ پلایا اس وقت آپ کے ساتھ عبداللہ بن حارس کو بھی آپ نے دودھ پلایا آپ کی بڑی بیٹی شیمہ حضور علیہ السلام کو گود میں کھلاتی لوریاں دیتی تھی چار پانچ سال حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادیہ بن اساد میں مقیم رہے پھر حضور علیہ السلام کو حضرت حلیمہ نے آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچایا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کی تربیت بن اساد میں ہوئی تھی اس لئے آپ کی زبان بالکل بے عیب ہے حضرت علیمہ سادیہ سے حضرت عبداللہ بن جعفر نے حدیثیں سنی حضور علیہ السلام نے ان کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے واپس کر دیئے کہ وہ علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل قرابت تھے غضبہ انین کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں آپ ان کے لئے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھا دی حضرت علیمہ اور علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوابند مسلمان ہو گئے تھے ایک مرتبہ مدینہ میں آپ آئیں تو حضور علیہ السلام اپنی نشست سے اٹھے کہ میری پیاری امی میری مہترم ماں آئیے تشریف لائیے پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تقریم سے ان کو ان پر اس چادر پہ بٹھایا علیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی شیمہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس آنے کا واقعہ ان کے بھی آنے کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے حضور علیہ السلام کی آپ رضائی بہن تھی آپ نے ان کا بھی بہت اکرام کیا تھا آپ کے بارے میں روایات تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور جوانی میں سیدہ خدیجہ کی موجودگی میں مکہ آزر ہوئی تھی حضورت خدیجہ نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اونٹنیاں پیش کی تھی مدینہ منورہ میں آزری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سمان سے لدی ایک ناکہ اونٹنی ان کی خدمت میں پیش کی وہ انتہائف سے زیادہ اس بات پر شادہ اور فرانت تھی کہ ان کی رضائی بیٹے کو اللہ تعالی نے اس سے بھی بولند مقام عطا فرمایا تھا جس کی دعائیں اور تمنایں بھی وہ کرتی تھی اور جس کی امیدیں بھی اللہ کی ذات سے انہوں نے قائم کر رکھی تھی علیمہ کا سادیہ رضی اللہ وعنہ کا عظیم مقام ہے وہ حضور علیہ السلام کی والدہ ہیں حضور علیہ السلام کے چار رضائی بھائی بہن تھے عبداللہ بن حارس انیسہ بن تحارس حضافہ بن حارس اور شیمہ بن تحارس جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھی ان میں سے عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا تاریخی روایات سے ثابت حضرت علیمہ کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہیں حلیمہ بن تیبی زعیب بن عبداللہ بن حارس بن شجنہ بن جابر بن رضام بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن حوازن انہیں ہی حلیمہ بنت عبداللہ بھی کھا جائے حضرت علیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے حضور علیہ السلام کو گود میں لیا ہماری حالت یک سر بدل گئی میری خوشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا ہماری اونٹنی کی تھن بھی دودھ سے بھر گئے دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدہ جو سارے کافلے سے پیچھے چلتا تھا اور بعض روایات میں اونٹنی جو کا تذکرہ ہے کہ بہت تیز رفتاری سے چلتا ہوا سارے کافلے سے آگے چلنے لگا میرا خواند اور کافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور علیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسا سعادت مند بچہ اسے مل گیا جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھان بھی دودھ سے بر گئے گھون کے دوسرے جنوروں کا دودھ بدستور خوشک تھا اور لوگ ہماری حالت پہ رشک کرتے تھے آخر سب گھر والوں نے گھروں والے میرے جنوروں کے ساتھ اپنے جنور چرانے لگے خدا کی قدرت سے ان جنوروں کے بھی دودھ اتر آیا حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے اس نصیبوں والے بچے پہ سوجان سے فیدا تھے اور نہایت محبت اور شفقت سے حضور علیہ السلام کی پرورش میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھتے تھے حضور علیہ السلام کی عمر ببارک دو برس ہوئی تو حضرت علیمہ صادیہ آپ کو ساتھ لے کر مکہ میں حضرت عامنہ کے پاس لے آئیں حضرت عامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے نحال ہوئی اور اپنے پیارے بیٹے حضور علیہ السلام کو بہت پیار کیا ماں کا بچے کو اب جدا کرنے کو جینا چاہتا تھا لیکن حضرت علیمہ صادیہ نے کہا مکہ کی ابو ہوا اس وقت بہت خراب ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ نے صورتیال کو سمجھتے ہوئے حضرت علیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ کی بات مان کے یوں حضرت علیمہ صادیہ آپ کو پھر سے واپس اپنے قبیلے میں لے گئی حضور علیہ السلام نے پانچ سال تک حضرت علیمہ صادیہ کے پاس پرورش پائیت تک کہ واقعہ شک و صدر پیش آیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عامنہ کے سپرد کر دیا گیا حضرت علیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہی ان کا سنے وفاد ٹھیک طرح سے دستیاب نہیں البتہ سن آٹھ ہجری میں جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 61 برس